ہائی فرنز تو کیسے ہیں فرنز آپ سب آئی ہوف تو آپ سب بہت اچھے ہیں فرنز لیکن اس سے پہلے پلیس فرنز آپ میری سٹوری کو لائک کیجئے سانسکرائب کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے پتہ نہیں آپ لوگ میری سٹوری پر بیوز اتنا اچھا آتے ہیں پر آپ میری چینل کو 신� Coalition نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو میری سٹوری پسند آ رہی ہے تو پلیس پلیس مری چینل کو سانسکرائب کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے پلیز لائک کیجئے تو چلیے اب ہم اپنی سٹوری کا نیکس پاس شروع کرتے ہیں ہم نے لاس پارٹ میں دیکھا تھا کہ وانجی وینگ کو منانے کی بہت کوشش کرتا ہے اس نے تو ڈیسائٹ کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ اب وینگ کو منان کر ہی رہے گا تب ہی وینگ کو جانگ چنگ کی آواز آتی ہے وہ وانجی کو پش کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جانگ چنگ بھی وینگ کو دیکھتا ہے تو وینگ سے پوچھتا ہے کچھ ہوا ہے گیا وینگ بنا کر دیتا ہے اور اپنے بردر کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے وانجی کو جانگ چنگ کے اوپر اتنا گصہ آ رہا تھا اتنا گالیاں دے رہا تھا وہ اس کو من میں پر کچھ بھی نہیں بولتا بیچارہ وہ بھی پارٹی اٹینٹ کرنے چلا جاتا ہے سب لوگ پارٹی میں انجوئے کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے لیکن وانجی وانجی کو تو پورا فوکس بس وینگ پر تھا وہ وینگ سے بات کرنا چاہتا ہے وینگ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے سوری بولنا چاہتا ہے پر وینگ وینگ نے تو decide کر لیا ہے جیسے وہ اس کی بات ہی نہیں سنے گا وینگ جہاں جہاں جا رہا تھا وانجی اس کے پیچھ پیچھ جا رہا تھا لیکن وینگ وینگ نے سوچ وینگ اب بیریٹیٹ ہونے لگا تھا وینگ من میں سوچتا ہے یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کہہ کے وہ چپ چاپ سے جا کے میڈم یو کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وانجی وانجی کبھی وینگ کے لیے جوس بیچواتا ہے کبھی اس کے لیے آس کریم بیچواتا ہے وینگ سب کچھ لینے سے منع کر دیتا ہے وہ سربینٹ کو بولتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ایسا گسا کرتا ہے وانجی بیچھ آ رہا عجیب سمجھ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ بس وینگ کو ہی دیکھے جا رہا تھا تبھی لینکورین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کو بولتے ہیں اب میں آپ سب سے ایک بات کہنے والا ہوں جیانچینگ اور سچین بھی دیکھ رہے تھے وہ جیانچینگ سچینگ کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں جب تب تم دونوں کی شادی نہیں ہو جاتی تم نہ ایک دوسرے سے نہ ملو گے نہ بات کرو گے فون پر بھی بات نہیں کرو گے تم دونوں پتا ہے یہ سنکے جیانچینگ کی تو جیسے پیروں سے چمین ہی کسک جاتی ہے وہ تو بڑی بڑی آنکھیں کر کے سب کی طرف دیکھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کیا انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں تبھی میڈم لیو کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہے ہیں انکل انہوں نے کہا نا شادی کے بعد تک تم دونوں ایک دوسرے سے نہ ملو گے نہ باتیں کرو گے فون پر بھی نہیں تو جیانچینگ کیتا ہے بات ماں یہ کونسی رسم ہے تو اس کی ماں کہتا ہے یہی رسم ہے بس ہم سب نے نباہی ہے تم بھی نباہو گے سچین تو بس شوق ہو جاتے ہیں وہ تو کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ تو اپنے نیچی نظرے کر لیتے ہیں اور سب کچھ سن رہے تھے جیانچینگ کو تو اتنا گصہ آ رہا تھا وہ لینکورن سے کہتا ہے بات انکل یہ کیسی رسم ہے میں نہیں مانتا تو اس کے تبھی لینکورن کہتے ہیں اگر تم نہیں مانوگے تو ہم سچینگ کی سادھی تم سے نہیں کریں گے بیچارہ جیانچینگ وہ تو بس ایک ٹک سب کو دیکھنے لگتا ہے اس کو بہت گصہ آ رہا تھا اور من میں سب کو گالیاں بھی دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی تبھی میڈم لینک کہتے ہیں ارے جیانچینگ اتنا بھی کیا شادی کو صرف چار دن ہی تو بچے ہیں بس چار دن تیک تم نہیں رکھ سکتے کیا ایسی کہتے ہیں اور سب بھی ہسنے لگتے ہیں یہ آلی بھی بہت ہسنے لگتے ہیں آلی کہتے ہیں آچینگ ٹھیک ہے نا شادیدن کی بات ہی تو ہے تم تم اتنا بریشان کیوں ہو رہے ہو اور وہ سچینگ سے کہتے ہیں دیکھو بیچارے سچینگ کو اسے تو کچھ پرابلم ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بولتا سچینگ وہ جیانچینگ سچینگ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ کہو گے نہیں سچینگ تو کچھ بھی نہیں کہتے وہ تو چپچاپ سے کھڑے رہتے ہیں تب ہی جیانچینگ کہتا ہے میں سچینگ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو سب ہی کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں تم آپ سچینگ سے کوئی بات نہیں کرو گے تب ہی میڈم لین کہتے ہیں سچینگ تم اپنے روم میں جاؤ سچینگ ایک دم بڑی بڑی آنک کر کے اپنی موم کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی میڈم لین کہتے ہیں میں نے کہا نہ سچین جاؤ اپنے روم میں وانگ جی تو یہ سب دیکھ رہا تھا وانگ جی کہتا ہے بٹ موم تم میڈم لین کہتے ہیں وانگ جی تم چپ رہا ہو یعنی کہا نہ سچین تم روم میں جاؤ بیچارے سچین کچھ بھی نہیں کہتے چپچاپ سے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور جیانچین جیانچین کو اتنا گصہ آتا ہے اتنا گصہ آتا ہے پر بیچارہ کہہ بھی کہا سکتا ہے وہ بھی گصنے میں جلدی سے لین مینسن سے نکلتا ہے اور اپنے مینسن میں آ جاتا ہے سب بھی اسنے لگتے ہیں یعنی کہتے ہیں ممہ بٹ تو سب بھی کہتے ہیں نہیں یعنی ایسا ہوتا ہے یہ رسم ہے ہم نے نیوائی تھی سب کو نیوائنی پڑتی ہے پتا ہے سب بھی کچھ نہیں کہتے سب باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی وینگ اپنے مومائل میں کچھ کر رہا تھا وانگ جی سب کو دیکھتا ہے کہ سب بھی جی ہیں تو وہ چپ چپ سے آکے وینگ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتا ہے وینگ جب وانگ جی کو ایسا دیکھتا ہے تو اکتم شوک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو میرا ہاتھ کیا کر رہے ہیں سب لوگ ہیں یہاں پر تو وانگ جی کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گے میں نہیں چھوڑوں گا تو وینگ کہتا ہے گا گا پلیز کیا کر رہے ہیں کچھ دیکھ لے گا تو وانگ جی کہتا ہے نہیں میں نے کہا آنا تم پہلے میری بات سنو پلیز وینگ پلیز تو وینگ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں کہ سننا آئی آپ سے کوئی بات کرنی ہے چھوڑ مجھے پریشان کر رہے ہیں پلیز 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 میرا ہاتھ چھوڑیے تو وانگ جی کہتا ہے نہیں اب ایک بات سنو میری اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں سچ میں اب سب کے سامنے تھنی اب میں پتا ہے نا کیا کیسے ہوتا ہوں میں تمہیں کس کر لوں گا وینگ تو بڑی بڑی آنکہ کر کی وانگ جی کی طرف دیکھنے لگتا ہے سیم لیس آپ اتنی سیم لیس پرسن کب سے ہو گئے ہیں چھوڑیے مجھے تبھی یانلی ان دونوں کو دیکھتی ہے اور پھولتی ہے وینگ وانگ جی کیا ہوا تم دونوں پھر سے جگڑا کر رہے ہو کیا تبھی وانگ جی کہتا ہے نہیں نہیں تو سیجے نہیں تو ہم صرف بات کر رہے ہیں یانلی کہتی ہے پتہ نہیں تم دونوں کتنا جگڑا کرتے ہو تبھی وانگ ایک چھوٹی سی مسکان دیتا ہے نہیں تو سیجے ہم بس بات کر رہے ہیں ایسا کہتا ہے وانگ جی ایک سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے اب تم میری بات سنو میرے ساتھ چلو وانگ جی کہتا ہے کہاں میرے روم میں بھانگ جی کہتا ہے میرے روم میں چلو وانگ جی کہتا ہے بلکل نہیں میں آپ کے ساتھ میں آپ کی روم میں نہیں جاؤں گا سب لوگ یہی پہ ہیں کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا سچ میں آپ آپ نہ رہنے دیجئے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی چھوڑیے میرا ہاتھ وانگ جی کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا میں نے پہلے بھی کہا ہے چلو میرے ساتھ وانگ جی کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا وانگ جی کہتا ہے ٹھیک ہے مط جاؤں میں اب بھی سب کے سامنے تمہیں کس کرنے لگوں گا تو تو تم جاؤں گی نا وانگ جی کہتا ہے کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے تو وانگ جی کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم مجھے جانتے ہو تم ویسے بھی مجھے سیم لیس کہتے ہو اور مجھے وہ سیم لیس سب کے سامنے دکھانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو سچ میں میں یہی کروں گا وانگ جی کہتا ہے میں آپ کے روم میں نہیں جاؤں گا تو وانگ جی کہتا ہے تم چت پر چلو ہم وہاں بات کرتے ہیں وانگ جی کہتا ہے یہ کیا مصیبت ہے آپ مجھے کلک کیوں نہیں چھوڑ دیتے وانگ جی کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سن لیتا ہے میں تمہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا وانگ جی بھی دیرے دیرے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے وانگ جی سے پہلے چھت پہ جاتا ہے تو وہ جیسے ہی اوپر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیوں نا میں بھاکے اپنی روح میں پہنچ جاؤں جیسے ہی وہ وانگ جی کی چھت سے ہوکے اپنی چھت پہ جانے ہی والا ہوتا ہے کہ وانگ جی آ جاتا ہے وانگ جی کہتا ہے وینگ کہاں جا رہے ہو تم کہیں نہیں میں کہیں نہیں جا رہا جب تک وہ اپنی چھت پہ پہنچ گیا تھا اور وانگ جی توڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے وانگ جی سے کہتا ہے مجھے مت پریشان کیجئے پلیز مجھے چھوڑیے تو وانگ جی کہتا ہے بلکل نہیں ایسا کہہ کے وہ اسے برائیڈل سٹال میں کیری کرتا ہے اور اپنی چھت پہ لے آتا ہے اور اسے ایک چھت پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی لیب میں بٹھا لیتا ہے وینگ تو پورا شوق ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑیے مجھے میں دوسری چھت پہ بیٹھ جاؤں گا تو وانگ جی کہتا ہے بلکل نہیں ایسا ہی بیٹھے رہو چپ چپ اور میری بات سنو وینگ وانگ جی کی طرف دیکھ رہا تھا وانگ جی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا وانگ جی وینگ کی دونوں گھالوں کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے وینگ ام سوری وینگ میں جانتا ہوں اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے تمہاری بات نہیں سنی تمہیں اتنا ہرٹ کیا ام سوری وینگ کہتا ہے گگا آج سوری پھر کل آپ گلتی کریں گے پھر مجھے ہرٹ کریں گے پھر سوری کہیں گے کہ آپ یہ کرتے رہیں گے بس سوری کہیں گے مجھے ہرٹ کریں گے تو وانگ جی کہتا ہے وینگ I promise میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا please میری بات سنو وینگ کچھ بھی نہیں کہتا وینگ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں وانگ جی وینگ سے کہتا ہے وینگ please روح مات please وینگ مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں سے آنسو دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں تم پر ٹرسٹ نہیں کیا تم باری بات نہیں سنی پلیز پلیز ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایسا کہتا ہے اور وہ بینگ کی طرف دیکھنے لگتا ہے بینگ بینگ تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہا تھا بینگ بانگ جی سے کہتا ہے آپ کیاں چاہتے ہیں مجھ سے تو بانگ جی کہتا ہے کچھ بھی نہیں میں تم سے سوری چاہتا ہوں تو مجھے معاف کرتا ہوں اب چھوڑیے مجھے مجھے جانا ہے بینگ بینگ کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے بینگ پلیز ایسے تو مت کرو جب بینگ کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا بینگ جی کہتا ہے پلیز بینگ میری بات سنو میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں تم جانتے ہو نا بینگ جی ایسا کہتا ہے بینگ جی کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتی ہیں بینگ یہ سب دیکھ رہا تھا بینگ بینگ سوستا ہے کہ دیبل انسان اتنا ایموشنل بھی ہے کیا برد بینگ بینگ کچھ بھی نہیں کہتا بینگ جی کہتا ہے بینگ میں جانتا ہوں مجھ سے گلٹی ہو گئی میں تمہاری بات نہیں سنی تمہیں اتنا ہرٹ کر دیا لیکن پلیز پلیز بینگ اس بار میری لیے ایک بار مجھے معاف نہیں کر سکتے تم تو بینگ کہتا ہے گگا میں میرے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے آپ ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں مانا میں نے بچپن میں ایک گلٹی کی لیکن کیوں کہ آپ نے کبھی جاننا چاہا کبھی مجھ سے پوچھا میں نے جب بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی آپ آپ نے مجھے اسی ٹیم ہرٹ کر دیا گگا میں کیا کرتا بتائیے اس کی ڈیڈ نے مجھ سے کہا وہ آپ کو ہرٹ کر دیں گے میں اس بار سے ڈر گیا تھا میں ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے مجھ سے کہا تھا اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ آپ کو بہت بری طریقہ سے ہرٹ کریں گے وہ مجھے بھی ہرٹ کریں گے مجھے اپنی ٹینشن نہیں تھی گگا پر میں آپ کو کیسے ہرٹ ہونے دیتا لیکن آپ آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی اب چلے گئے گگا آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی ایسا کہہ کے ویں رونے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے بہت سارے آسو گینے لگتے ہیں فان جی اس کے آسووں کو اپنے ہاتھوں سے پہنچتا ہے اور ویں کی فورٹ پر کس کر کے کہتا ہے ویں ام سوری سیریسلی ویں بھانگ جی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں گگا اس بار نہیں آپ مجھے پھر سے ہرٹ کریں گے فانج کہتا ہے میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا ایسا کہتا ہے بھانگ جی کی آنکھوں سے بھی آسو آ رہے تھی ویں ان کو کلین کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے گگا بٹ مجھ سے پرومیس کیجی آہندہ آپ میری بات سنیں گے مجھ پر ٹرسٹ کریں گے تو وانگ جی کہتا ہے میں تمہاری بات بھی سنوں گا تم پر ٹرسٹ بھی کروں گا سب کچھ کروں گا ویں ایک سمائل کرتا ہے وانگ جی اس کو دیکھتا ہے ایک سمائل کرتا ہے تو ویں کہتا ہے اب میں نے آپ کی بات سنی اب مجھے چھوڑی تب بھی وانگ جی کہتا ہے اب بلکل نہیں بیڑے رہا ہوں چپ چاپ سے تو ویں کہتا ہے کیا کر رہے ہیں اٹھنے دیجئے کو کوئی دیکھ لے گا پتہ ہے آپ کو تو وانگ جی کہتا ہے دیکھ لے گا تو دیکھ لے دو تو ویں کہتا ہے بلکل نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جانجنگا آپ سے کتنا ناراج ہے کون ہے اگر آپ کو ایسے دیکھ لیا تو آپ کو بہت پیٹیں گے تو وانگ جی کہتا ہے کیا اب تمہارے گگا کو بھی منانا پڑے گا تو ویں کہتا ہے کیا مطلب گگا کو منانا پڑے گا اور نہیں تو کیا آپ کو گگا کو سوری بولنا پڑے گا اور انہیں منانا بھی پڑے گا تو وانگ جی بولتا ہے میں اس کو سوری کیوں بولوں میں نے ہٹ تمہیں کیا تھا مجھے صرف تمہیں منانا تھا اس سے کیوں تو ویں کہتا ہے کیونکہ آپ نے ان کے بھائی کو ہٹ کیا تھا تو وانگ جی کہتا ہے بھٹ ویں کہتا ہے مجھے نہیں پتا آپ جانو گگا جانے اور پتا ہے میں گگا کو نہیں پولنے بھالا بانگشی کہتا ہے پھینگ پلیز تم میری حد کرو تم اپنے بردر کو منانے میں میری حد کرو پھینگ کہتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں میں گگا سے جا کے کہوں گگا کو اگر پتہ بھی چلا نا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے مجھے بہت ڈاٹیں گے تو میں پتہ ہے انہوں نے سپیشل ہی بولا ہے کہ میں آپ سے دور رہوں آپ کو پتہ ہے گگا یہ بات اگر انہوں نے پتہ چلا میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ تو چھوڑو میرے ساتھ بھی کیا کیا کریں گے تو بانگشی کہتا ہے کیا اس نے ایسا کہا کہ تم اس سے دور رہو تو بھینگ کہتا ہے ہاں انہوں نے کہا اگر آپ میرے آس پاس میں ان کو دیکھیں نا تو وہ آپ کے موہ بے ایک پنچ مار دیں گے ایسا کہہ کہ بھینگ ہسنے لگتا ہے جو جو سے بھینگ جی اس کو دیکھتا ہے اس کا تو دل جیسے باہر نکل کے آنے والا تھا وہ اس بھینگ کے ہستے پہ چہرے کو دیکھتا رہتا ہے تب ہی وہ اپنے دونوں آجوں سے بھینگ کے چہرے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے گالوں کو سہنانے لگتا ہے بھینگ تو اگرم شش اگر لو جاتا ہے اس کا ہی تو ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے پر وہ کچھ بھی نہیں کہتا وہ بھانگ جی سے کہتا ہے گھا گھا جانے دیجئے نا تو ہی کہتا ہے گھا گھا سہاںlett� میں پھر سے گھا بھلکل نہیں بلکل نہیں تو ہی کہتا ہے اور آپ چھانتے ہیں میں گھا سے بات کروں اچھا آپ کو نہ پڑھے ڈاٹ بس مجھے ہی مجھے پڑھے تو وانگ جی کہتا ہے پلیس وانگ میری آلپ کروں تو وانگ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ پروبلم آپ کی ہے اور آپ کو اس آلپ کرنی ہے اور ایک بات اور گگا کے سامنے بلکل مت کہنا کہ ہم دونوں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور مجھ سے گگا کے سامنے تھوڑا دور ہی رہنا نہیں آپ کو پتا نہیں ہے گگا آپ کے ساتھ کیا کیا کریں گے سمجھے آپ ایسا کہتا ہے اور ایک smile کرتا ہے تبیو وانگ جی کچھ ہوتا ہے اور وانگ جی اٹھ سے وانگ جی کو اپنے گھرے سے لگا لیتا ہے وانگ جی انتم بڑی بڑی آنکے کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ وانگ جی کو سدللی ہوتا کیا ہے وانگ جی کہتا ہے کیا کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے تو وانگ جی کہتا ہے پلیس وانگ جی تھوڑی دیر ایسا ہی رہو میرے پاس اور مجھے معاف کر دو تو وینگ کہتا ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ کو اتنا سوری فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئندہ اگر آپ نے مجھے ہٹ کیا نا تو پرومیس میں آپ سے بات بھی نہیں کروں تب ہی وینگ وانگ جی کی گوز سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر وینگ وانگ جی وانگ جی تو وینگ کو کچھ سے علا ہونے ہی نہیں دے رہا تھا تو وینگ کہتا ہے گھگا چھوڑیے نا کوئی دیکھ لے گا تب ہی وینگ کو لگتا ہے جیسے کوئی کسی کے پیروں کی ہاتھ ہونے لگتی ہے وانگ جی اپنے چھت کے سرپ دیکھتا ہے تو ان سے دیکھتا ہے کہ جانگ چھوڑ پر آ رہا ہے وہ جلدی سے وانگ جی کو پس کرتا ہے وینگ اور جہا کے پیچھے چلا جاتا ہے پیچھے چھپ جاتا ہے وانگ جی بھی جلدی سے اٹھتا ہے اور وین کے ساتھ چھپ جاتا ہے اب ہم جانگ چھن کو دیکھ رہے تھے جیان چین کو اتنا گصہ آ رہا تھا وہ پوری چھت پر اپنے پیر پٹکتا ہے اکیلا بات ایک آنے لگتا ہے اور وانگ جی ونگ یہ دیکھ کے بہت ہس رہ دے وانگ جی کو تو اتنا ہسنا آ رہا تھا کہ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا اور ونگ وانگ جی کے اوپر گصہ کیا جا رہا تھا ونگ کہا رہا تھا ککا کیا کر رہے آپ موہ بند رکھئے اگر انہیں پتہ چل گیا نا ہم دونوں یہاں ہیں تو یاد رکھنا تو وانگ جی کہتا ہے تمہارا بردر کتنا اجیب ہے نا وہ میرے بردر سے چاہر دن دور نہیں رہ سکتا کیا مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اتنا انپیسنٹ کیوں ہو رہا ہے چاہر دن کی بات ہی تو ہے تو وانگ جی ونگ کہتا ہے آپ کو آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے نہیں کیا ہے نا جب آپ کسی سے پیار کریں گے اور آپ دور رہیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا میرے بردر کتنا پیار کرتے ہیں آپ کی بردر سے اور آپ آپ ترہنے دیجئے گا آپ سے تو کچھ کہنا ہی بکھا رہا ہے ہنگ جی ونگ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو میں تو بہت پتا ہے کتنے لوگوں سے پیار کر آئے تو انہیں ونگ کہتا ہے کیا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ایسا کہتے ونگ اپنے بردر کی طرف دیکھنے لگتا ہے ورنگ نیکسٹ پارٹ ہم کل دیکھیں گے باب بائی ٹک کیر